تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے گارڈن کا ایک ویو شیئر کر رہا ہوں لگ بگ ایک مہینہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویو شیئر کیا تھا اور آپ سبھی دوستوں نے اس آور ویو کو بہت پسند بھی کیا تھا تو آج یہ ایک مہینے بعد میں پھر سے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس سمیں کیا میرے جو گارڈن ہے اس میں کیا گروت ہے سب سے پہلے دیکھیں اس سمیں ماہی کا ٹائم چل رہا ہے گرمی کا ٹائم ہے تو بوگن ویلیا بہت اچھے سے فلارنگ کر رہا ہے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کی تھی بوگن ویلیا کے اوپر تو بوگن ویلیا کو میں نے وہی پوٹیش دیا تھا پوٹیش دینے کے بعد دیکھیں اس کی جو فلارنگ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے یہ ریکھیں چار بوگن ویلیا میرے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ وائٹ کلر کے اندر ہے اس کے اوپر بھی جو فلارنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ییلو کلر کے اندر بوگن ویلیا ہے ییلو والے پر بھی بہت اچھی فلارنگ چل رہی ہے اور ساتھ میں ایک اور پنک کلر کا ہے پلانٹ تو سبی کے سبی اس سمیں بہت اچھے سے فلارنگ کر رہے ہیں جتنے بھی میرے ہائیبریڈ ہائی بسکس کے فلارز ہیں وہ بہت اچھے سے گروت کر رہے ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں لیکن اس سمیں جو میجر ان میں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایفیڈز کا بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے حالکہ برڈز بہت بن رہی ہیں یہ سبی فل سن میں لگے ہوئے پلانٹس ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ فرسٹ فلور پر میرے سبی کے سبی پلانٹس ہیں یہ جو میں دیکھئے باغنویلیا کا جو بانزائی ہے وہ ڈیویلپ کر رہا ہوں اس کے اوپر جو فلارنگ ہوئی تھی پہلے پچھلی بار لگ بگ پندرہ بیچ دن پہلے ہوئی تھی وہ سپینٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس پلانٹ کو ریپورٹ کیا ہے اس کی جو روٹس تھی وہ پورٹ کے نیچے سے بہار آ گئی تھی کیونکہ یہ ایک بانزائی پورٹ میں ہے اور ریپورٹنگ کے کچھ دن بعد ہی پھر سے اس نے بہت اچھی جو فلارنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے یہ ایک میرا چھوٹا سا جو چینیز گواوا بولتے ہیں اس کو چینیز امرود ہے ریڈ کلر کا اس کے اندر فروٹ آتا ہے تو یہ چھوٹے سے پورٹ کے اندر لگا ہوا پلانٹ ہے لگ بگ دس انچ کے پورٹ کے اندر اس کے اوپر بھی دیکھئے فلارنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جلد ہی فروٹ بھی اس کے اوپر بننے لگیں گے اس کو بھی کوئی بہت بڑا پورٹ نہیں چاہیے ہوتا لیکن اس کے جو فروٹ کا سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے لیکن فروٹ بہت ہی شاندار لگتے ہیں اس کے اوپر بھی جتنے بھی میرے گلاب کے پودے ہیں سبھی کے اوپر کچھ نہ کچھ فلارنگ کنٹینیو چل رہی ہے حالانکہ گرمی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کل ہمارے یہاں پر بارش بھی ہوئی تھی یہ وہی گلاب ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کشمیری روز کچھ دن پہلے ہی میں نے ویڈیو شیئر کی بہت اچھے سے فلارنگ یہ بھی پرڈیوز کر رہا ہے اس میں پھر یہ میرے صدا بہار کے پودے ہیں اس کے اندر بھی دیکھئے جو برسات کے قارن بار بار آور وارٹرنگ ہو رہی ہے تھوڑا بہت فنگس ان میں بھی کریٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جو گروت ہے یہ کر رہے ہیں اس میں جتنے میں نے کٹنگس لگائی تھی پورٹولاکہ کی یا پرسلین کی سبھی کے سبھی فلارنگ آلماسٹ سٹارٹ کر چکے ہیں یہ سبھی کے سبھی ریکھیں ان کی جو گروت ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے لگ بگ سبھی ڈیفرنٹ کلرز تھے ابھی حالکہ فلار کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا آ رہا ہے لیکن جلدی میں ان کو این پی کے فیڈ کروں گا اس سے ان کا جو فلار کا سائز ہے وہ انکریز ہو جائے گا اور یہ میں نے ابھی دو تین دن پہلے ہی کٹنگس لگائی ہے مکس کلر کی تو یہ بھی دیکھتے ہیں کب تک ان کی گروت سٹارٹ ہو جائے گی اسی طرح سے یہ پرسلین کے پلانٹ ہے پرسلین کی جو میں نے کٹنگس گرو کی تھی وہ سبھی کی سبھی سکسس ہو چکی ہے سبھی پر اچھے سے گروت نکل چکی ہے اور فلارنگ پر بھی بہت جلدی یہ پلانٹ جو ہیں وہ آ جائیں گے ادھر کچھ میرے سٹینڈ کے اوپر جو ہیں وہ انگلیش روز کے پلانٹ ہیں سبھی پر دیکھیں کنٹینیو جو فلارز ہیں وہ کھل رہے ہیں حالانکہ سائز تھوڑا سا چھوٹا آ رہا ہے لیکن فلارنگ جو ہیں ان پر بند نہیں ہوئی اور سبھی کی ہیلتھ بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ آبرا کا ڈابرا روز ہے اس کی بھی جو ہیلتھ ہے اچھی ہے اور فلارنگ یہ بھی کر رہا ہے تھوڑے تھوڑی آپ دوستوں کے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم اپنے سکولنٹس کو کیسے سیو کریں سمرز میں تو یہ دیکھیں میں آپ کو بیسٹ وے بتاتا ہوں اس کا کس طرح سے سکولنٹس کو سمر میں بچایا جاتا ہے یہ میرا جو پلانٹ ہے یہ فائلو ڈینڈرون کا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ لگ بگ فلسن میں لگاوا پلانٹ ہے کارنر میں نے اس کو پلیس کیا تھا یہاں پر فرسٹ فلور کے اوپر یہاں پر جو سن لائٹ ہے وہ ابھی گیرہ بارہ بج تک دوپیار تک دھو پہ آتی ہے لیکن اس کی بڑی بڑی لیوز کی چھاؤں کے نیچے یہ دیکھیں میں نے انگلیش آئیوی کا جو اپنا پلانٹ ہے وہ رکھا ہوا اس بڑے سے پوٹ کے سائیڈ میں تو یہاں پر سپلنٹ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو نیو گروہ ہے وہ نکل کر آ رہی ہے ان کو انڈریکٹ جو سن لائٹ ہے وہ چاہیے ہوتی ہے یا چھنکر جو لائٹ کہہ سکتے ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں یہ باسکٹ میں لگا ہوا پلانٹ ہے انگلیش آئیوی کا اور یہاں پر یہ پورا سیزن جو ہے وہ سروائیو کرے گا اسی طرح سے اس کورنر کے اندر میں نے جو دوسری طرف ونڈرنگ جیو کا جو پلانٹ ہے اس کو پلیس کر دیا یہاں پر دیکھیں اس کی جو گروہ ہے وہ کتنی فاسٹ ہے بہت اچھی اور بہت ہیلڈی گروہ ہے پھر میں نے جو گلاب کی کٹنگ گروہ کی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ برڈز جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پہلی برڈ اس کے اوپر بن کر آئی ہے اور گرمی کے اندر بھی جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا نکل کر آیا ہے پھر یہ میرا پودینے کا پودا ہے یہ سردی مدد کی گروہ تھی وہ بلکل رک گئی تھی لیکن اب اس نے پھر سے بہت اچھی گروہ کی ہے یہ بڑی سی جو کیاری ٹائپ جو گملے آتے ہیں اس کے اندر لگا ہوا یہ پودا ہے بہت اچھی گروہ کر رہا ہے ہیلڈی گروہ ہے بلکل دیکھیں پھر یہ دیکھیں یہ سٹار لائٹ فائکس کا پلانٹ ہے اس کے بھی بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ میرے پاس کتنے دیر کی اس کو دھوپ چاہیے یا اچھائیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو فرسٹ فلور پر پل پلیس کی ہے یہاں پر اس کو گیارہ مبارہ مجھے تک کی جو دھوپ ہے وہ ملتی ہے سیدھی دھوپ ملتی ہے اس کی میں نے کچھ دن پہلے کٹنگ کی تھی اس کو ایک اچھی سی شیپ دینے کے لیے کٹنگ کے بعد اس کی ہے سبھی کے سبھی جو نیو لیوز ہیں وہ نکل کر آئیں ہیں اب جلدی یہ لگ بگ ایک مہینے کے اندر اندر جو بوشی پلانٹ پھر سے بن جائے گا پھر آپ کے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ جرینیم کو سمرز میں کیسے سیو کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ میرے جرینیم کے پودیں ان کو میں نے سبھی پلانٹس کو جو ہے وہ شفٹ کیا ہے اب پہلے یہ سٹینڈ کے اوپر لگے ہوئے تھے لیکن اب میں نے ان کو یہ دیکھئے یہ سٹینڈ ہے سٹینڈ کے نیچے کی سائیڈ پر پلیس کر دیا ہے جہاں پر ان کو جو روشنی ہے سورج کی وہ چھنکر ملتی ہے اگر آپ دیکھیں گے بلکل تھوڑی تھوڑی سی اس کو سن لائٹ مل رہی ہے لیکن سارے دن کی جو برائٹ لائٹ ہے وہ ملتی ہے اور ان کو تھوڑا سا جب مٹی سوکنے لگتی ہے تب ہی میں پانی دیتا ہوں اس کنڈیشن میں بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں اور دیکھئے پھر سے ان کے جو فلارز ہیں وہ آلریڈی نکلنا سٹارٹ ہونے والے ہیں اور یہ دیکھئے اسی فائلو ڈینڈرون کے پلانٹ کے نیچے ہی میں نے اپنا یہ جو ٹرائو سٹار کا پلانٹ ہے وہ پلیس کی ہے بہت سے کمنٹس آتا ہے وہ یہاں پر مویسچر ملتا رہتا ہے اس لئے یہ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں اس جگہ پر دیکھیں یہ لیوز کا سائز کتنا بڑا اور کتنا بڑیا سائز آ رہا ہے پھر یہ گراؤنڈ فلور پر میرا وہی دیکھئے مسندہ کا پلانٹ ہے جو میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا بہت اچھے سے فلارنگ کر رہا ہے اور پورا سال کرتا رہتا ہے اسی طرح سے ساری گرمی لگ بگ دسمبر تک یہ فلارنگ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے بہت ہارڈی ورائٹی ہے یہ بھی پھر یہ میرا بیبی سنروز کا پلانٹ ہے اس کو بھی فل سن پسند رہتا ہے پوری دھوپ میں اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ بھی لگ بگ آدھے دن کی آپ اس کو دھوپ دیجئے سکولنٹ ورائٹی کا فلارنگ پلانٹ ہے سمرز میں اس کی گروہ کا ٹائم رہتا ہے یہ دیکھ اس کے جو چھوٹے سے فلارز ہیں وہ کھلتے ہیں دھوپ کے اندر اور بہت سندر لگتا ہے اس کی جو لیوز ہیں بہت شائنی رہتی ہیں اس کو دو سال پہلے میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اب یہ دیکھئے دو سال میں اس کو کتنی بار میں کٹ کر چکا ہوں اور بھی اس کے پلانٹس تیار کر چکا ہوں اسی طرح سے یہ بھرا رہتا ہے بلکل یہ دیکھئے میرا یہ بریگینڈی کلر کا جو ریبر پلانٹ ہے ویری گیٹیڈ ریبر پلانٹ ہے اس کو جو میں نے پلیس کیا ہے وہ یہاں پر پلیس کیا ہے جہاں پر لگ بگ اس کو سارے دن کی برائٹ لائٹ لیکن دو تین گھنٹے کی سن لائٹ ملتی ہے ان کنڈیشنز میں جتنے بھی ریبر پلانٹ کی برائٹیز ہیں وہ بہت اچھے سے گروہ کرتی ہیں ان کے جو کلرز ہیں وہ نکھر کر آتے ہیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ انڈور یا چھائیوالی جگہ پر گروہ کریں گے تو ان کی پلانٹس کی گروہ بھی سلو رہے گی اور جو کلرز ہیں وہ بھی نکھر کر نہیں آئیں گے یہ میرا ایک پینٹس کا پلانٹ ہے پینٹس کا کوئی جیدہ پرانا پلانٹ نہیں ہے میرا یہ اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی فلارنگ جو ہے وہ سٹارٹ کیے حالکہ یہ بھی ایک بار تھوڑا سا میچیور ہونے پر پورا سال ہی فلار جو ہے وہ دیتا رہتا ہے تو اب اس میں جو گچھوں میں فلارنگ ہے وہ جلد ہی بہت اچھے سے سٹارٹ ہو جائے گی اس کو بھی جو دوپیار تک کی دھوپ بہت پسند رہتی ہے ایسی جگہ پر ہی لگائی ہے جہاں پر اس کو دوپیار تک کی دھوپ ملے پھر یہ میرا گارڈینیا کا گندراج کا پلانٹ ہے اس کا جو فلار یہ والا سپینٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین سے چار دن پہلے کھلا تھا یہ بھی ہاف دے سن میں رہتا ہے اور بہت سے اس کے اوپر جو برڈز ہیں وہ کنٹینیو بن رہی ہیں لیکن اس بار جو مجھے نوٹس میں آیا کہ لگ بک ایک یا دو فلار ہی ایک ساتھ کھلتے ہیں پچھلے سال میرے ایک ساتھ ہی پندرہ بیس فلار کھلتے تھے لیکن اس بار ایک یا دو فلار ہی کھل رہے ہیں کٹنگ کے بعد اب بہت جدہ مچور نہیں ہوا یہ پلانٹ وہی مینڈے ویلا کا پلانٹ ہے جو میں نے بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی بھی جو گروت ہے وہ کنٹینیو چل رہی ہے اور بہت اچھی فلارنگ جو ہے وہ پرڈیوز کر رہا ہے یہ مینڈے ویلا یہ دیکھئے ساتھ میں ہی اس کے جو لگا ہوا وہ بلیڈنگ ہرٹ کی یہ وائن ہے اس کی بھی ابھی جو نیو گروت ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے اور ساتھ کے ساتھ فلارنگ بھی بہت اچھے کر رہا ہے یہ میرا سٹار موگرا کا پلانٹ ہے سٹار موگرا پر بھی جو فلارنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور بہت سی کلیاں روجانہ اس پر نکل رہی ہیں ایک ساتھ لگ بگ سو سے دو سو کلیاں اس پر نکل کر آتی ہیں ابھی بھی آپ کو دکھاؤں گا تو بہت سی کلیاں ایک ساتھ نکل کر آئی ہیں بہت اچھی خوشبو رہتی ہے اس کے اندر اور فلارنگ کپیسٹی بہت جیدہ ہے اس پلانٹ کی پھر یہ میرا گراؤنڈ فلور پر لگا ہوا ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اس میں بھی دیکھئے جو برز کی کوانٹی ہے وہ بہت جیدہ نکل کر آ رہی ہے اور ایک ساتھ یہ تین چار جو فلار ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں اس پلانٹ کے اوپر ڈیلی اس پر تین چار تین چار فلار جو ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں اور کلیاں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں یہ میں نے سیڈ سے گروہ کیا تھا یہ بلکل چھٹکو سا میرا آڈینیم کا پلانٹ ہے بہت چھوٹا ہے ابھی لگ بگ دو مہینے کی اس کی ایج ہوگی ابھی اور ہاف دے سن میں ہی میں نے اس کو ابھی پلیس کیا اور چھوٹی اس پر لیوز جو ہیں وہ دیکھی آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں ایسی ہی میرے بس اور بھی بہت سے پلانٹس ہیں انڈور آؤٹڈور جو ایک ہی ویڈیو میں دکھانا پوسیبل نہیں ہے تو جلد ہی میں پارٹ ٹو کے اندر باقی بھی آپ کے ساتھ جو پلانٹس ہیں وہ شیئر کروں گا کہ اس طرح سے ان کی جو گروہ ہے وہ چل رہی ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی ہپی گارڈنگ ٹیک کیئر